اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لیک کرنا نہ بھولیں اور میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ہم اس طرف دیکھیں تو ہمیں یہاں ملتی ہے USB 3.0 اگر ہم دوسرے سائٹ دیکھیں تو ہمیں یہاں ملتی ہے 2 USB 3.0 ایک ہیڈ فرن جیک اور چارجن پورٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے نیچے اور اس کے اگزاست کی طرف تو یہ ہے اس کا کچھ ٹاپ بھی ہو ہمیں یہاں پر ایک پیل ریڈ کلر کی روڈ مل جاتی ہے اور اس کے بیٹ کالیٹی کافی اچھی ہے اگر ہم اس کے اگزاست کی بات کریں تو ہمیں یہاں پر دو اگزاست مل جاتے ہیں ایک اگزاست اوپن ہے اور دوسرا اگزاست کلوز ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس لیے لپ ٹاپ میں دونوں فینس کی پوزیشن ایک ہی طرف ہے اس لیے ایک وینٹ ہی اوپن ہے اگر ہم نیچے جائیں تو ہمیں یہاں پر SSD لگانے کے لیے ایک سپیس مل جاتی ہے اور ہم ریم کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں کافی ایزیلی ہمیں یہاں پر Dolby audios مل جاتے ہیں اس میں ووپرز پلس audios بھی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے ٹاپ پہ کیا ہے ہمیں یہاں پر کچھ منٹس مل جاتے ہیں جانسے air in ہوتی ہیں اور دوسرے سیٹ سے air out ہوتی ہیں ہمیں یہاں پر ایسر کے برینڈنگ بھی مل جاتی ہیں جو کی ہے ایسر لیپ ٹاپ تو اس میں افخورس ہی بات ہے ایسر کے برینڈنگ ہوگی اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کے سپیسیفیکشنز کیا ہیں اور کیا چیزیں سے یونیک بناتی ہیں تو اس میں ہے گائز GTX 1050 Ti اس میں ہے 4GB DDR4 RAM i5 7th gen کا اس میں پروسیسر ہے اور اس میں ہے 8GB DDR4 RAM اس میں ہمیں ملتا ہے IPS panel اور ایک backlit keyboard جو کی ہے red کا لگا red backlit keyboard کافی اچھا لگتا ہے اس پر تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا تھوڑا سا close look لیتا ہے تو یہ ہے red backlit keyboard اس میں WASD کو highlight کیا گیا ہے اور یہ overall کافی اچھا لگ دیتا ہے یہاں پر ہمیں دیکھے تو ہمیں ہمیں دول بی کی برینڈنگ مل جاتی ہے ساتھ میں اس میں IPS panel بھی دیکھ جاتا ہے trackpad کے آئٹ سائٹ ہمیں outlines مل جاتی ہیں red color کی جو کیسے gaming touch دیتی ہیں تو یہ تھا گائز کچھ اس کا overall look performance wise یہ laptop کافی اچھا ہے اس میں IPS panel تو اس میں کافی wide angles مل جاتے ہیں اور اس کے exhaust بھی کافی اچھے ہیں overall یہ laptop بہت ہی اچھا ہے اس میں GDX 1050 Ti تو gaming کی کچھ کوئی problem تو ہو ہی نہیں سکتی ہے اب اگر ہم trackpad کی بات کرنا تو یہ use card drive windows precision trackpad جو کی کافی اچھی بات ہے اس کے curves کافی اچھے ہیں جو کیسے ایک unique بناتے ہیں اور باقی laptop سے lag بناتے ہیں تو یہ تھا ایسر کا gaming laptop جو کی کافی اچھا اور under budget laptop ہے جیسے آپ purchase کر سکتے ہیں so that's what for this video guys اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو like کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو subscribe ضرور کریں اور تب تک کے لیے نمشکار goodbye موسیقی 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 موسیقی